مدد پردیش کے شیوپوری کے سرسوت تھانا چھتر انترگت تھررا گرام کے ایک تلت پریوار نے پولس عدی چک شیوپوری سے تحریر دے کر نیائے کی گوہار لگائی ہے شیوپوری کے دیپک سکسینہ نے ان کی ایک بیگر زمین کو خریدا تھا لیکن اس میں گھر شامل نہیں تھا اب ایک ورش بھی جانے کے بعد دیپک سکسینہ کے دوارہ سرسوت پولس کے ساتھ مل کر مکان خالی کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہیں اس معاملے پر اپ پولس عدی چک نے سرسوت تھانا پولس کو نشپک سے جانچ کر اچت کاروائی کے نردیش دیئے ہیں شیوپوری کے تھررا کے رہنے والے راج کپور جاتو اور اس کے دو بھائیوں نے پچھلے ورش ایک بیگر زمین کو شیوپوری کے دیپک سکسینہ کو بیچا تھا جس میں گھر شامل نہیں تھا اور دیپک سکسینہ نے چال فریبی سے ان کے گھر کی زمین کو بھی رجشتی میں شامل کروا لیا اور ایک ورش بیچ جانے کے بعد دیپک سکسینہ سرسوت پولس کے ساتھ مل کر پیڑت دلت پریوار کو مکان خالی کرنے کا دواب بنا رہا ہے ان کا جمین خرید بکلی کا کچھ بیواد ہے ان کے دورہ کچھ جمین بیچی گئی تھی تو اس میں کچھ اس پرگار کا کچھ بیواد ہوا ہے جس سے کارنٹ ان کے مکانوں میں کچھ دکت آ رہی ہے یہ ابھی ہمارے پاس آیا تھے آویدن بیا ہے ہم نے ڈی ایس پی ایج اکر اس کی جانس کے لئے دیا ہے جانس کے لئے دگا چاہتے ہیں تو ان کے پچھ میں تو ان کے مادیوں سے سکتا ہے کروید کرائی گا راجواتی تو یہاں ایس پی اپس پر کیوں آئی ہو مائز سارا ہوں جمین پہلے ہم نے رسٹری کریو کچھو تین بھائی آتی ہے گربان رہا ہے اور جمین کی رسٹری ہوگا ہے اور گان کی رسٹری نہیں بھائی ہوگا کھا ہی کام لیا لانگے کوون ہے؟ دیپاک ماستر میں کیا بھولگا؟ کہ جمین کی بات بھائی آتی تو میں نے گھر بانے تک میں گھر ہنے لیا لنگوں کوئی اور پر اب راشتری ہو گئی تھی کہ باادہ میں نے کھر رہا ہے کائی کی رشتری گئی ہوئی ہے جنین کی گئی ہے گئی ہے تا تمہیں شاملات گئی ہے کائی کی رشتری نہیں ہوئی ہے نہیں گئی اور تمہیں چاہی کراب ہو گئی ہے آپ لنچے نو کھڑا تو ہم باغوہ بیانسی سے تانی پرپوٹ کری کھل پلیس بھائی آئی کہ اس کی جنین نہ کھڑی کر رہا نہیں ہم تمہیں برطنے پہنگا پلیس بھائی بول لے یہ بولے اب ہم یہ بچی نے لے کھڑا سرے ہم کھڑا آیا چاہاں وہاں سے لے مجھے گھر تو تمہارے ہی ہیں گھر ہمارے ہی ہیں ہم پتی چالی سال پرانے گھر بانے ہمیں وہ جانے بولی کہ میں لے لگا اب جب بار بار جا تو میں نے دمگی دے تو نکلنے گا جمینے سے میجمینے کھڑی کرو پلیس بھائی کھڑا پلیس بھائی کھڑا وہ بار بار دمگی دے تو نکلو یہ تمہیں برطنے پہ کھڑا تمہیں مار پیٹ کرو